بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں دیکھیں آپ غور سے دیکھئے گا پینسل کی نوٹ کو آپ نے ایسے رکھا لائن پر لائن سے تھوڑا اوپر اور اس کو اوپر لے جا کر گول کھوماتے ہوئے واپس نیچے لائیے اس طرح سے اور پھر ایک سیدھی لائن بنا کر اس کو ملا دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں ایک دفعہ اور دیکھئے کس طرح سے ٹیچر نے بنایا ہے غور سے دیکھئے گا یہ باکس کی لائن ہے لائن سے آپ نے تھوڑا سا اوپر پینسل کو ایسے رکھا اوپر لے گئے اس کو ایسے راؤن شیپ میں اور پھر واپس نیچے لے کر آئیے اس طرح سے اور ایک سیدھی لائن ایسے بنا کر اس کو ملا دیجئے چھوٹی توے ٹھیک ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے راؤن شیپ میں بنانا ہے اور پھر ایک سیدھی لائن سے اس کو ملانا ہے یہ دیکھئے کتنے اچھی چھوٹی توے بندے کوئی بچہ اس طرح سے نہیں بنائے گا اگر آپ نے پہلے سیدھی لائن بنائی اور پھر اسے ہاف سرکل بنایا یہ غلط ہے یہ توے نہیں ہے ٹھیک ہے توے کو ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہماری لائن ختم ہوتی ہے نا دیکھیں جہاں سے لائن ختم ہوئی وہیں سے ہم اس کو اوپر سٹارٹ کریں گے ایسے ٹھیک ہے بچوں ٹھیک ہے نا اور آپ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس طرح سے بنا سکتے یہ اور اگر آپ اوپر سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ سیدھی لائن بنائیں گے اسی پہ آپ نے واپس جانا ہے اور اس طرح سے گول بھوما کر شیپ بنا دیچے چھوٹی توے ٹھیک ہے اسے چھوٹی توے کہتے ہیں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم پینسل پھیریں گے اور ٹیک کو مکمل کریں گے نکتوں سے نکتوں کی دوستی کروا دی ہم نے اب ہم چھوٹی توے دیکھیں یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے شیپ بنانی ہے اور یہ سیدھی لائن بنا کر اس کو ملانا ہے چھوٹی توے ٹھیک ہے اب ہم اپنے نیکس پیچ پر آئیں گے پیٹ نمبر تیرہ سفہ نمبر تیرہ پہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے تیر کی ڈیریکشن اسی طرح سے آپ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں سے گوش شیپ میں بنانا ہے اور پھر آگے سیدھا لے کے جانا ہے اور اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر کیا بنانا ہے چھوٹی توے سب سے پہلے ہم پچھلے کام کی دوہرائی کریں گے علیف اور بے ہم نے اس کی دوہرائی کر لی تھی آج ہم پے اور تے کی دوہرائی کریں گے ٹھیک ہے نا پے کے نیچے تین نکتے تین نکتے پے کے نیچے ایک دو تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے ٹھیک ہے بچوں پے کے نیچے تین نکتے یہ ہم نے پے مکمل کر لیا اب ہم تے مکمل کریں گے ٹھیک ہے نا تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر دو نکتے اب ہم تے مکمل کریں گے ٹھیک ہے نکتوں کو پہلے پینسل پھیرئیے نکتوں پہ اور پھر یہ چھوٹی توے ٹے کے اوپر چھوٹی توے اس طرح بھی بنا ہو سکتے اور آپ پہلے یہ راؤن شیب بنائیے اور سیدھی لائن بنائیے اس طرح بھی آپ مکمل کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ نیچر نے آپ کو دونوں طریقے بتائیں آپ دونوں طریقوں سے بنا سکتے لیکن آپ نے ایسا نہیں بنانا ہے یہ غلط ہے آپ نے ایسے بنانا ہے یا پھر آپ نے پہلے یہ شیپ بنانی ہے اور پھر یہ سیدھی لائن بنانی ہے ٹھیک ہے ان طریقوں سے آپ چھوٹی طور بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر چھوٹی طور ٹھیک ہے بچھو نکتوں پینسل پھیلنے کا کام جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اب ہم نیچے خالی باکس میں لکھیں گے پے کے نیچے ہم کیا لکھیں گے پے اور پے کے نیچے ہم پے بنائیں گے اور پے کے نیچے کتنے نکتے ہوتے ہیں تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے پے کے نیچے تین نکتے اب تے پے کے بعد کیا ہے تے تے کے اوپر دو نکتے تے کے اوپر دو نکتے ٹھیک ہے تے کے بعد ہے ٹے اور ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے میں نے آپ کو بتایا نا کیسے بناتے ہیں اس طرح سے گوشی بنا کر اور سیدھی لائیں ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے آپ نے دیکھو وہ سواد بھی اسی طرح سے بنتا ہے اگر آپ اپنی کاپی میں دیکھیں گے آگے سواد آپ کو نظر آئے گا اس شیف میں اور یہ سیدھی لائیں ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے ایک آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ٹے کے اوپر کیا ہے بچوں دیکھیں غلط ہو گیا نا یہ یہاں سے کیسے شیپ لینے ہیں ہمیں گول شیپ لینے ہیں ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے سواد کی شکل بنا کر اور سیدھی لائن بنائیے ٹھیک ہے نا دو طریقوں سے آپ چھوٹی تو ہے بنا سکتے ہیں ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے اس طرح سے ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے اگر آپ کی یہ شیپ غلط ہونا تو مٹا کے آپ نے صحیح کرنا ہے غلط نہیں بنانا ہے ٹھیک ہے بچوں مال کر تھوڑا سا موٹا ہے اس وجہ سے ٹے کی شیپ جب صحیح نہیں بن پاری ہے اس پر لیکن آپ لوگوں نے کوپی میں صحیح کام کرنا ہے اچھا اب یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اب ہم کوپی کی طرف چلتے ہیں کوپی میں کام کریے بچوں اب ہم کلاسپا کوپی میں کام کریں گے اور کلاسپا کوپی میں ہم نے دیکھے بے مکمل کر لیا ہے بے اور تے ٹھیک ہے آج ہم نے کیا سیکھا ہے ٹے بے کے نیچے ایک نکتہ پے کے نیچے تین نکتے تے کے اوپر دو نکتے اور تے کے اوپر چھوٹی تو ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے نکتے سے نکتے کو ملاتے ہوئے ہم ٹے کو مکمل کریں گے اور آپ کی پینسل کی نکت بلکل نکتوں پر آنے چاہیے اب ٹے کی چھوٹی تو ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دیکھیں آپ نے یہاں پینسل رکھنا ہے اور پہلے اس شیپ کو مکمل کرنا ہے اور پھر سیدھی لائن بنا کر اس کو مکمل کرنا ہے چھوٹی تو ہے ٹے کے اوپر چھوٹی تو ہے اور بچوں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے پچھلے کام کی تھوڑی سی جہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کونسے حروف کی پہچان کر لی ہے سب سے پہلے دیکھیں سفر نمبر دس پر ہم نے بے مکمل کیا ٹھیک ہے بے کے نیچے ایک نکتہ اور بے سے بستہ بے سے بستہ اور قائدے میں آپ نے کیا پڑھا تھا بے سے بس بے سے بے گل لیکن مختلف حروف سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں کسی بھی حروف سے صرف ایک چیزیں نہیں آتی تو بے سے بستہ اب سفر نمبر 11 پہ ہم نے پے مکمل کیا ٹھیک ہے نا سفر نمبر 11 پہ پے اور پے کے نیچے تین نکتے پے سے پنکھا پے سے پنکھا قائدے میں کیا تھا پے سے پتہ پے سے پینسل یہاں کیا ہے پے سے پنکھا اور سفر نمبر 12 پہ ہم نے تے مکمل کیا تھا تے سے آپ نے قائدے میں پڑھا ہوگا تے سے تصویر تے سے تربوس اور یہاں کیا ہے تے سے تالا تے سے تالا ٹھیک ہے بچوں اور آج ہم تے مکمل کریں گے تے کی پہنچان کریں گے تے کی اوپر چھوٹی توئے اور تے سے آپ نے قائدے میں پڑھا تھا تے سے ٹاماتر اور تے سے ٹوپی لیکن یہاں کیا ہے تے سے ٹوکری تے سے ٹوکری ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے ہم پینسل پھیریوں پینسل پھیرییں گے تیر کی ڈائریکشن وہیں گول شیپ میں ہے راؤنڈ شیپ میں گولائی میں یہ دیکھئے اس طرح سے شیپ بنانے کے بعد آپ کو سیدھا لے کر آنا ہے اور اوپر لے کر جانا ہے اور پھر اس پر چھوٹی توئے بنانی ہے کیا بن گیا تے تے کے اوپر چھوٹی توئے اب ہم پچھلے کام کی دوہرائی کریں گے اور ہم پے مکمل کریں گے پے اور تے ٹھیک ہے نا اسی طرح سے آپ نے نکتوں پر پینسل پھیڑنا ہے اور پے کے نیچے تین نکتے لگانے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے یہ لائن ہم مکمل کر لیں گے ٹھیک ہے چھوٹی توئے بنانے کے لیے دیکھیں مممہ آپ کو جو ڈوٹ بنا کر دیں گی نا وہ اس طرح سے بنا کر دیں گی کہ سینٹر میں ایک ڈوٹ اس طرح سے اور ایک اوپر آپ نے کیا کرنا ہے ایسے اس کو ملانا ہے اور پھر ایک سیدھی لائن بنانی ہے اسی طرح سے بچوں آپ نے ٹے بنانا ہے اور ٹے کے لیے میں نے آپ کو چھوٹی توئے کیلئے بھی بتایا نا کہ یہاں پر سینٹر میں ایک ڈوٹ ڈالیں گی مممہ بنا کر دیں گی اور پھر اس کے اوپر اس طرح سے ایک ڈوٹ بنائیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے گولائی میں اس کو ملانا ہے اور پھر ایک سیدھی لائن بنا دی نہیں ہے تو یہ چھوٹی تو آپ کی بہت اچھی سی بن جائے گی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ آپ بادام کھاتے ہیں نا دیکھیں آپ کو بادام کی شیپ بنانی ہے یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے نا بادام ہو جائے اور آپ کو لکھنا بھی آ جائے ٹھیک ہے نا بچوں آپ پڑھ پڑھ کے لکھیں گے تو پھر آپ کو بہت اچھا سا جدی جدی لکھنا آ جائے اسی طرح سے آپ نے سارے مکمل کر گے ہے ٹھیک دیکھیں چھوٹی تو یہ بنانا کتنا آسان ہے یہ غلط ہوگی ہم سے بٹا کے دوبارہ سے سری کریں گے لائن پہ بنائیں گے باکس کی باکس کی لائن پر اس طرح سے بنائیں گے اور یہ دیکھیں بادام کی شیف جیسے ہوتی ہے ایسے بنانا ہے گوش اور ایک سیدھی لائنگ بنانی ہے یہ ہمارا مکمل ہو گیا ٹھیک سفہ نمبر تیرہ مکمل کر رہا اور ہم آپ کو سٹار دیں گے 3 سٹار اور 4 سٹار کیونکہ آپ نے بہت اچھا کام کی بچے اسی طرح سے ہوم بک کابی میں آپ کو ماما کی وجہ سے کام کرنا ہے سفہ نمبر تیرہ یہاں سے لیکن پورا سفہ آپ کو مکمل کام کرنا ہے ٹھیک اور اور اگلی لہتری کلاس تک کے لیے فی امان انداری اسلام علیکم